یہ ہرٹ کی طرح کا بنا ہوا ہے ایسے اور یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ کو اپن ٹی ایک ایکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اس پلانٹ کو اس کے علاوہ اپنٹیا سپرکٹا اپنٹیا فیلینی ناغ پھنی یا پرکلی پیر کہا جاتا ہے یہ ایک مکمل دوت پر سہرہ ہی پوتا ہے اور سہرہ میں اس کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کی ہائیڈ جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 فیٹ تک نارمل چلی جاتی ہے یہ ایک فلاورنگ پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر ییلو فلاور لگتے ہیں فلاورنگ کا جو سیزن ہے وہ فروری کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے یعنی موسم بہار کے اندر اس کے اوپر اچھے فلاورنگ ہوتی ہے اور فلاورنگ کے بعد اس کے اوپر پھل تیار ہوتا ہے تو وہ کھایا بھی جا سکتا ہے اس پلانٹ کو گروہ کرنا بہت ہی آسان ہے آپ کو صرف اس کی ایک کٹنگ لے لینی ہے اور اس کے بعد اسے سوائل کے اندر لگا دینا ہے تب آپ دیکھیں گے کہ پندرہ سے بیس دن کے بعد وہ روٹ ڈولف کرنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد آپ کا جو پلانٹ ہے وہ گروہ کرنا شروع کر دے گا اور پلانٹ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا سٹارٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا مدر پلانٹ یہ جو پلانٹ ہے یہ مدر پلانٹ ہے اور آپ اس کو باٹم سے چیک کریں یہ مدر پلانٹ ہے سٹارٹ میں جب آیا تھا تقریباً اس کے یہ دو سے تین سٹیپ تھے اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس پلانٹ کی بھی گروہ تھا آپ کے سامنے اور یہ پلانٹ تیار ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کٹنگ سے گروہ ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور ان پلانٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ میں اٹھال سکتے ہیں جیسے میں دیکھا ہوں آپ کو یہ جو ہے یہ ہرٹ کی طرح کا بنا ہوگا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہرٹ کی طرح کا بن گیا ہے جیسے یہ مطلب اس کو آپ اپنی مرضی کی شیپ میں ڈھال سکتے ہیں اس کی گروہ بہت ہی تیز ہی سے ہوتی ہے اس کی کٹنگ کو گروہ کرنے کے لیے جو آپ کو جن چیزوں کا خیال اکمہ ہوتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں گلوز پیننے ہیں کیونکہ اس پر بہت ہی تیز اور انوکیلے کانٹے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو یہ دیکھیں آپ یہ ڈاٹس کے نشان دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں کانٹے ہیں چھوٹے چھوٹے اور جب یہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ہاتھوں پر لگتے ہیں تو خارش جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی ہاتھوں پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان چھوٹے کانٹوں کو ہاتھ سے جسم سے نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس لئے گلوز آپ استعمال کریں اور اس کی کٹنگ کو گروہ کرنے کے لیے آپ کو صرف اس کی ایک کٹنگ لے لیے نہیں ہے اس کو بینٹ کریں گے یہ ٹوٹ چاہے گا یہاں سے ہے تب آپ نے اس کا جو زخم ہے وہ خوشک ہونے دینا ہے میں کوئی دکھاتا ہوں کیسے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ٹول ہے جس سے میں اس کی کٹنگ لے سکتا ہوں سپورز ہم اس کٹنگ کو لینا چاہا رہے ہیں تو اس کو ایسے پکڑیں گے اور تھوڑا سا بینٹ کریں گے تو یہ اس سے سپلٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہ یہاں پہ بھی زخم بن گیا ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ زخم اس کا بن رہا ہے اس کو آپ نے فوراں نہیں لگا دینا کیونکہ اگر آپ اسے فوراں لگائیں گے تو جیسے آپ اسے پانی دیں گے تو یہ والا جسا گلنا شروع ہو جائے گا پانی اس کے اندر سلا جائے گا آپ کو اسے خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ اسے بارہن سے چوبیس کھنٹے کے لیے خوشک ہونے کے بعد لگا سکتے ہیں موسم سرما میں یہ دیر سے خوشک ہوتا ہے جب بھی موسم گرمہ میں بارہن سے چوبیس کھنٹے اس کے لیے کافی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کی سوائل تیار کرنے اور سوائل کے اندر آپ نے اس پلانٹ کو لگا دینا ہے یہ ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور ہارڈی پلانٹ ہے اس کو بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے بس ایک دفعہ آپ اس کو لگا دیں اور اس کے بعد اسے بھول جائیں اس کی گروت خود بخود ہی ہوتی رہے گی اگر اس پلانٹ کی سوائل کی بات کریں تو میں نے اس پلانٹ کو بھالو مٹی اور سینڈ کے مکچر میں لگا دے دیکھیں کتنے لائٹ سوائل ایس کی اور یہ ویل ڈرین بھی آئے گی تو اس میں پانی زیادہ دے ٹھہرتا نہیں ہے اس کا بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روٹس ٹویلپنٹ بھی اچھی ہوتی ہے اور پلانٹ کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے پلانٹ کی گروت آپ کے سامنے ہے کہ اس ایک پلانٹ سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال میں میں نے بہت زیادہ پلانٹس تیار کی ہیں اگر فرٹیلائزر کی بات کریں تو آپ ڈی اے پکھات کے دو سے تین دانے ایک پورٹ میں اور پندرہ سے بیس دن کے بعد دے سکتے ہیں اس سے بھی اس پلانٹ کی جو گروت ہے وہ کافی تیز آپ کو نظر آئے گی اور آپ کا پلانٹ مزید اچھی گروت کرے گا اور اگر آپ اسے چاہیں تو فل سن لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن فل سن لائٹ میں اگر آپ رکھیں گے موسم گرمہ کے اندر جو کہ لو بغیرہ چلتی ہے تب اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا پیلا پڑھنا شروع ہو جائے گا تو اس لئے کہ آپ اس ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر پانس سے چھ گھنٹے کی دھوپائے اور اس کے بعد سایہ ہو تو پھر وہاں پہ اس کی گروت اچھی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں پندرہ پر بنی ہوئی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ تعالیٰم سبحانہم اللہ حافظ